ہالو این ویلکم فرینڈز کیا ہوگا اگر ہم ٹو ٹپلز کو کمبائن کرانے کی کوشش کریں یا مور دن ٹو ٹپلز کو کمبائن کرانے کی کوشش کریں تو آج کے اس وڈیو میں یہی جانیں گے تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے تو اگر اس طرح کے کوششن آپ کے سامنے آئے تو بہت آسانی سے اس کو سوال کر سکتے ہیں آپ تو کیا کریں گے چلی آئیے دیکھتے ہیں تو یہ اوپن ہو چکی ہے پائیتن کے آئیڈیالی اب یہاں سے نیو فائل لے لیتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے کوڈنگ تو یہاں پر کرنے والا ہے کوڈنگ تو کہیں مجھائیے گا دھیان سے دیکھتے رہیے یہاں پر اے نام سے ایک ٹپل بنایا یا ٹپل نام سے ایک ٹپل بنا لیتے ہیں تو یہاں ٹی یو پی ون کر لیتے ہیں ایزی کوالٹی اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ٹپل کا جو پہچان ہوتا ہے وہ سمال بریکٹ سے ہوتا ہے تو یہاں پر سنگل ٹیٹ کاما کے اندر کچھ نام میں لکھوں گا اب کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ ٹپل کے اندر ڈپلکیٹ ویلیو الاؤن نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کچھ نام میں لکھ رہا ہوں ٹائپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کچھ نام میں نے ٹائپ کرے اور یہاں پر دیکھیں ڈپلکیٹ ویلیو بھی دے رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ duplicate ہے سورج جو نام لکھا وہ تو duplicate ہی ہو گیا نا جب میں نے دوبارہ enter کر دیا تو کیا اس کو print کرائیں گے تو duplicate value نہیں print ہوگی بلکل print ہوگی تو یہاں پر اگر میں tup1 کو print کرائے دیتا ہوں تو duplicate value بھی print ہوگی ہی ہوگی یہ تو جان لیجے آپ تو چلی آئیے دیکھتے ہیں duplicate value print ہو رہی ہے یعنی اس کو پہلے save کرتے ہیں tu.ui کے نام سے save کر دیتا ہوں اس نام سے already file ہے dot.ui اب ہو جائے گا تو یہ save ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ سورج نام جو دو بار دیا گیا تھا وہ دو بار ہی print ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں نا یعنی کہ duplicate value تو allow ہوتی ہے یہ تو clear ہے ٹھیک ہے tuple کے اندر duplicate allow ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دو tuple کو combine کرانا ہے تو یہاں پر یہ ہے اور پھر یہاں پر دوسرا tuple بناتا ہوں tup2 کے نام سے اور یہاں پر کچھ نام enter کر دیتا ہوں ایسے کچھ نام تو دو ہی نام چلی رکھ لیتے ہیں تو یہ دو نام ہم نے رکھ لیے ہیں اب ہم کس کو print کرائیں گے تو یہاں پر سمسیہ ہو جاتی ہے یہاں پر دکت ہو جاتی ہے جو beginner سے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اب کس کو print کرائیں گے کیسے print کرائیں گے 1 کو کرائیں یا 2 کو کرائیں تو کچھ لوگ یہاں پر ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کام کرتے ہیں یہاں پر tup1 اور یہاں پر tup2 اس طریقے سے اگر print کرائیں گے تب کیا ہوگا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر print کرائیں گے تو یہ بھی print ہو جائے گا جیسے دیا گیا تھا بلکل ویسے ہی یہ combine ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اب ایک اور کام کر سکتے ہیں یہاں پر tup3 بنا سکتے ہیں تو یہ tup3 بنا دیا ہم نے اور یہاں پر آ کر کے یہاں پر میں لکھتا ہوں tup1 plus tup2 تو یہ اس طریقے سے دو ہم نے بنا لیا یعنی کہ اس کو combine کروا دیا اب یہاں پر ہم tup1,2 اس طریقے سے نہ print کر آ کر کے اس طریقے سے print کرائیں گے like tup e یہ دیا تھا اور یہاں پر 3 کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو f5 کر کے run کراتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک ساتھ سارے نام آپ کو print ہوتے ہوئے سے نظر آئیں گے تو امید کرتا ہوں بات سمجھنا آئی ہوگی اس طرح کے question اگر class 12 سے آئیں تو اب ضرور solve کیجئے گا بہت آسان ہے easily ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو i hope کی بات سمجھ میں آئی ہوگی ان کو combine کرانے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو پہ چھوڑیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہٹا دیتا ہوں جو میں نے الگ سے click ہا تھا اس کو ہٹا دیتا یا یہاں پر tup3 جو دیا ہے یہاں پر tup1 plus tup2 کریں گے tup2 بھیان دیجئے گا tup1 plus tup2 کر دیا ہے بھیان سے دیکھ لیجئے اب ایک 5 کرتے دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی وہ list combine ہوتی ہو بھی نظر آئی جی اس میں bracket آپ کو نہیں ملے گا دیکھ رہے ہیں thank you for watching this video